موسیقی موسیقی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بڑی مہربانی موسیقی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا چلو ہون پت اللہ جیسی یا اللہ جیڑا بندہ اٹھ کے جتنے قدم چال کے اگے آوے انہ جلدی مدینہ جاوے ہون وکھیا ہے سجد کھبے جے کوئی جلدی جانا چاہتا ہوئے تو اٹھ کے آ سکتا ہے تے محفلج دعا کیتی ہوئی یقین کرو قبول ہوں دیئے محفلج سرکار دی محفلج دعا کیتی جاوے یقینن قبول ہوں دیئے تے مربانی کرو تھوڑا تھوڑا تسی بھی آجاؤ اے اس پاس یا رہے اٹھیں بیٹھنے تسی بھی زرہ اگے تشریف لیاؤ بڑی مربانی اللہ پاک توانو سب نو سلامت رکھے ساڑے موزز مہمان نادخان تشریف لیاؤچوکے انشاءاللہ اپنے اپنے ٹائم دے بارگاہ رسالت وچ اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمان گے اللہ پاک اس حاضری دسد کا مینو توانو سب نو مکہ اور مدینہ پاک دی بار بار حاضری نصیب فرمائے بس آخری گال تسی سارے میرے بھائی ہو مہتوڑا بھائی ہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ تسی نمے ہو یا مہتوڑے باس تے نماز محفل سننن دا طریقہ اے ہندہ ہے سیر کجیا ہووے تے مو ننگا ہووے لیکن آپ پا الٹی ریل چلائی بیٹھے ہیں سیر ننگے کی تی بیٹھے ہیں تے مو کجی بیٹھے ہیں مہربانی کر کے مو ذرا چیرے نظر ہونے چاہی دے حضور دے اشکہ دے اے مووی بھی اچھے رہونا چاہی دا ہے ویسے تے ساڑا ایمان ہے حضور اپنی محفل ویخدے نے سماعت فرمان دے نے آقا تشریف لے ہون دے نے آقا تے جان دے نے کڑا کڑا میرے نوکر آیا ہے حضور تے جان دے نے لیکن حضور تے نوکرانوی ایک دوسری دی زیارت ہون دی رہوے پتہ لگے اے مووی جدو ویکھی جاوے پتہ لگے کہ فلام بندہ بھی آیا سی محفل فلام ہی آیا سی تو یہ ذرا میر بانی کر کے نڑے موو تے کپڑا ہوئے تو سبحان اللہ نکلے تو پتہ نہیں لگ دا موو تے کپڑا لگتا ہوئے تو پھر ذرا سبحان اللہ دے موو حلدے دا پتہ لگ دا رہن دا ایک واری ذرا سنا دے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگ دا ہے رامہ پلان نہ لگو باہر 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 نے اے میں بس چاس چاہیے دی ایک واری فیر اچھا سبحان اللہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلنا علن نبی یا ایوہ اللہ زین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیہ یا رسول اللہ والا آلکہ واصحابی یا حبیب اللہ ماشاءاللہ زوک شوق نال محبت نال ایک واری پھر اس عقید ایمان اور یقین نال پڑھو کہ اسی درود و سلام پڑھنے حضور سن دے بھی نہیں سن جان دے بھی نہیں تے پہچان دے بھی نہیں اس یقین نال ایک واری پھر پڑھو شاعر نے بہت خوبصورت بادلی کی دی روز در بستانسرا دی روز در بستانسرا ہما توتیا نے خوشنوا پڑھتی تھی ناتے مصطفیٰ بلغالعلا بکمالے ہی دی روز در بستانسرا ہما توتیا نے خوشنوا پڑھتی تھی ناتے مصطفیٰ بلغالعلا بکمالے ہی اور کمریاں بھی شوق میں اور کمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر ٹوک میں گاتی تھیں اپنے ذوق میں کشفت دجاب بے جمالے ہی اور بلبلیں بھی سو پسو لے لے کے ہر گل کی بھو کرتی تھیں چرچہ چار سو حسودہ جمعیو خسالے ہی چڑیوں کے سن کے چہ چہے یہ انسان بھلا کیوں چپ رہے ارے لازم ہے اس پہ یوں کہے سلو علیہ وآلہی لازم ہے اس پہ یوں کہے لازم ہے اس پہ یوں کہے سلو علیہ وآلہی پنجابی پھر کیوں نے انجھ کہہ دیما کہ خدا برٹر نے سب تو اچھا میرے نبیدہ مقام رکھیا نہ رکھیا ہوئے کی سیدہ جیڑا اور میرے آقادہ نام رکھیا خدا برٹر نے سب تو اچھا میرے نبیدہ مقام رکھیا نہ رکھیا ہوئے کی سیدہ جیڑا اور میرے آقادہ نام رکھیا حبیب کہہ کے حبیب اپنے دے انجوی ڈنکے وجائے ناصر کہ کسید لبت درود رکھیا کسید لبت سلام رکھیا کسید لبت درود رکھیا کسید لبت درود رکھیا کسید لبت سلام رکھیا انجڑا بندہ اس بات نو اپنی خوشبختی سمجھ دائے کہ حضور نے میں نو اپنے درود و سلام لے چونوے آئے ایک واری باوازے بلند پڑھ لوے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ وَالَا عَلِكَ وَا صَحَبِكَ یا حَبِبَ اللَّهُ حضراتِ گرامی چونکہ کافی لیٹ ہو گئی ہے دس بار چونکہ نے مزید تاخیر دی گنجائش نہیں میری اپنی محفل ہے میں محفل دا میز بانا تو میں ٹائم نو ملوزے خاتے رکھ دیا یا نہایت اختصار نا لازری پیش کرنا گا سردی دا موسم ہے اور صبح وی ہر بندے نو کئی کام موندے نے تو میرا پروگرامی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے محفل اختتام تک پہنچے اس واجتے میں مختصار آزری پیش کرنا اور انجی چاننا کہ آپ ان ٹائم نو بچانا ہے جتنا جلدی ہو سکے مہمان نادخانا نو پڑھانا ہے اس واجتے ان اپا محفل پاک نو اگے چلانا ہے تے بلا تمہید تلاوت کلام پاک نالس محفل پاک دا آغاز کروانا ہے تے جس کاری قرآن نی سٹیتے آنا ہے سانو اللہ دا پاک کلام سنانا ہے اس آن والے کاری قرآن دا نام کاری مظفر اقبال جتھیانا ہے زینات القرآن محترم کاری مظفر اقبال جتھیانا صاحب تشریف لیا کے تلاوت کلام پاک نال اس پاک محفل دا باقاعدہ آغاز فرمانگے کاری مظفر اقبال جتھیانا صاحب کاری مختلف